شہزادہ دعود مقصود قادر شاہ اور دنیا بھر کے بحری ماہرین یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن سورہ نور کی چالیس ہی آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے بان دیا ٹائٹن راب دوز اٹھارہ جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے چار سو میل دور ڈوب گئی لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز کھول گئی اس نے دنیا کو حکانیت کی ایک اور مثال دے دی شہزادہ دعود پاکستان کے امیر ترین بزنسمن حسین دعود کے صاحب زادے ہیں حسین دعود کھرپتی ہیں یہ بجلی فوڈ اینڈ ایگری کلچر پیٹرو کیمیکل کیمیکل سٹوریج سولر انرجی انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کاروبار کرتے ہیں دعود خاندان سو سال سے کاروبار کر رہا ہے یہ اینگرو کارپوریشن اور دعود ہر کولیس کے مالک ہیں شہزادہ دعود ان کے بڑے صاحب زادے ہیں حسین دعود کے چار بچے ہیں سبرینہ شہزادہ عزمہ اور سمد شہزادہ دعود کی عمر اٹھالیس سال تھی ان کی بیگم کرسٹن برطانوی ہیں اور ان کے دو بچے ہیں بیٹا سلمان اور بیٹی علینا یہ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں حسین دعود نے دوزاری قسم شہزادہ کو اینگرو کا نائب چیئرمن بنا دیا شہزادہ غیر معمولی انسان ہے انہیں فوٹوگرافی اور جانور پالنے کا شوق تھا یہ نیچر لبر بھی تھے اور فلاہ و بہبود کے بے تہاشا کام بھی کرتے تھے یہ اپنے انیس سالہ بیٹے سلمان کے ساتھ 18 جون دو ہزار تھی اس کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹین آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر باہر نہیں آسکے یہ آبدوز اوشین گیٹ کمپنی کی ملکیہ تھی اور اس کا سی ای او سٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا آبدوز میں پانچ لوگوں کی مجائش تھی اور اس میں پانچ ہی لوگ تھے تین مسافر اور دو عملے کے لوگ شہزادہ سلمان اور برطانوی ارپتی ہمیشہ آرڈنگ آبدوز کو پال ہنڈری چلا رہا تھا جبکہ سی ای او سٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا اوشین گیٹ دو ہزار اکیس ارپتیوں کے سمودر کی تہہ میں تیتیس سو میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی ٹائٹینک انیس سو بارہ میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے چار سو نوٹیکل میل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ ساڑھے تین ہزار میٹر گہرائی میں ڈوب گیا جہاز پر دو ہزار مسافر سوار تھے ان میں سے پندرہ سو ڈوب کر مر گئے ٹائٹینک کا ملبہ انیس سو پچاسی میں دریافت ہوا اور اوشن گیٹ نے دو ہزار اکیس سے دنیا بھر کے عمرہ کو اس کی سہر کرانی شروع کر دی یہ سہر ساڑھے دس ہزار کلو گرام وزنی اور اکیس فٹ چوڑی آپ دوز ٹائٹین میں کرائی جاتی تھی جس میں چھانویں گھنٹوں کا لائف سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فی کا سڑھائی لاکھ ڈالر وصول کرتی تھی آپ دوز سمندر میں تیرہ ہزار ایک سو فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی شہزادہ دہود اور سنیمان دہود اٹھارہ جون کو بحری جہاز ایم وی پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹین میں سوار ہوئے اور آپ دوز پانی میں اتر گئی ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ بعد آپ دوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا امریکی بحریہ نے این اس وقت اپنے لانگ ریج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کے بات سنی تھی امریکہ نے یہ سسٹم انہیں سو پچاس میں بہرہ اوکینوس میں روسی آبدوزوں سے بچنے کے لیے لگایا تھا آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز پونے دو گھنٹے بعد بات پی لوجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی یہ زون تین ہزار میٹر کی گہرائی میں ہے آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے سولہ سو فٹ کے فاصلے سے ملا تاہم لاشیں غائب تھی اور یہ لاشیں سرے دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتیم کیوں نہیں ہو سکتیم ہمیں اس کے لیے مقصود قادر شاہ کے کہانی سننا ہوگی مقصود قادر شاہ پجاب سیول سروس کے ملازم تھے ان کی بیگم گائنکالوجسٹ ہیں بیگم صاحبہ ملازمت کے سلسلے میں بہرین گئیں اور یہ بہت جلد شاہی خاندان کی ڈاکٹر بن گئیں دو ہزار بارہ میں مقصود قادر کی ٹرانسفر بہرین ایم بیسی میں ہو گئی یہ وہاں کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر بہرین میں کاروبار شروع کر دیا بیگم صاحبہ رائل ڈاکٹر ہے اور مقصود قادر بزنس میں اب ان کا شہزادہ دعوت کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمیں یہ جاننے کے لیے بہری ماہرین کی طرف جانا ہوگا ٹائٹن میں بلینئر سوار تھے چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی دنیا جہاں کہ بہری ماہرین میں سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہہ در تہہ ویوز ہوتی ہیں ایک بہر کے بعد دوسری بہر اور دوسری کے بعد تیسری بہر آتی ہے اور یہ بہریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرہ کرتی چلی جاتی ہیں بہروں کا باقاعدہ زون بھی ہوتا ہے سمندر کے بالائی پانی کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربائنچ ہوتا ہے ہر دس میٹر بعد بہر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تین ہزار میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن دباؤ تین سو گناہ بڑھ جاتا ہے سمندر میں دو گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ کیونکہ یہ اندھیرہ دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا بہری ماہرین اس اندھیرے کو پچھ ڈارک نیس کہتے ہیں یہ اندھیرہ اتنا گہرہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے پچھ ڈارک نیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی سائنس دان اس مقام کو بیڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی لہذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں اب سوال یہ ہے ان معلومات کا مقصود قادر اور ٹائٹن آبدوز سانیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمیں یہ جاننے کے لئے سورہ نور کی آیت چالیس پڑھنا پڑے گی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میڈ نائٹ زون اور پچھ ڈارکنس کے بارے میں بتایا ہے آج کے لئے اہم ترین آیت بھی ملحظہ کیجئے یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرہ ہو موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہو اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے گا اس کا انگریزی ترجمہ ہے آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں آج سے چودہ سو سال پہلے جب انسان سمندر میں تین میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈیکلیئر کیا کہ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھاپ لیتی ہیں اور یہ ایک ایسا اندھیرہ تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شنافت نہیں کر سکتا یہ حقیقت چودہ سو سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی دنیا انیس سو پچاسی میں ٹائٹینک کا ملبع تلاش کر پائی جبکہ اللہ تعالیٰ نے چھ سو اٹھائیس اسوی میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچھ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بنائی جواب دے جاتی ہے اور ٹائٹین اس پچھ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی کیا یہ محض اتفاق تھا مجھے یہ آیت مقصود قادر نے بہرین سے بجوائی تھی میں نے اس کا بار بار متعلق کیا اور میری آنکھیں آسموں سے لبریز ہو گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو چودہ سو سال پہلے پچھ ڈارکنیس موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اللہ جس کو روشنی نہ دے اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو کہ تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اور صرف اپنے رب کی طرف میں توجہ ہو جاؤ تمہارے حالات صرف وہ ہی بدلے گا حسین دعودی صلی اللہ کا حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں اللہ پاک انہیں صبر و حمد عطا کر رہے تاہم انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائے جس میں مارڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے کہ ہمارا دین سچا اور دنیا کے جدی ترین سائنٹفک موجزہ ہے شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز پھچھوا ہوا ہو شاید اللہ تعالی حسین دعود فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو بے شک اللہ جس کو روچنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود و خود چھٹ جاتے ہیں اور آخری بات انسان کو بعض وقت اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اڑھائی لاکھ ڈالر ادا کرنے پڑ جاتے ہیں اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے